اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں ہمارے آج کا درست جو ہیں وہ ہیں سورة الانفال الدرس الاول جین آیت ہیں ٹوئنٹی تا ٹوئنٹی ایٹ پیج نمبر سیون بسم اللہ الرحمن الرحیم یا یو اللذین آمنوا اتی اللہ ورسولہ و لا تولو عنہ وانتل تسمعون اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور اس سے روگردانی نہ کرو یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول تمہیں جس کام کے لئے بلائیں اور جو حکم نے اس کی اطاعت کریں اور اس سے مو نہ پھیریں مو نہ پھیرنے سے مراد کہ اس کی نافرمانی نہ کریں وَلَا تَكُونُ قَلَّذِينَ آلُسَمِينَ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ اور ان لوگ جیسے نہ ہونا جو کہتے ہیں ہم نے حکمِ حُدَا سُن لیا ہے مگر حقیقت میں نہیں سنتے مطلب یہ ہے کہ سننا دو طرقہ ہیں وہ سننا جو غور سے سننا جائے اور دوسرا وہ جو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا جائے ہی کہ قرآن مجید ایسے لوگوں کو پیغام دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکام کو غور سے سنو اور منافقوں کی طرح نہ بنو جو کہتے ہیں ہم نے اللہ تعالیٰ کا حکم سن لیا ہے لیکن وہ سن کر اس پر عمل نہیں کرتے ایسے سننے کا کوئی فائدہ نہیں حقیقت میں وہ سنتے ہی نہیں کچھ شک نہیں کہ اللہ کے نزدیک تمام جانداروں سے بتر بہرے گنگے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو قوت گویائی بولنے کی طاقت اور عقل و شعور سے محروم رکھا سورة الانفال کیس آیات میں ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اکل سنیم عطا کی بولنے کو زبان سننے کو کان اور سمجھنے کو دل و دماغ دیئے مگر پھر بھی انہوں نے یہ سب قوتیں معطل کر دی سب سے بترین لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہیں جو حق کو سننے سے بہرے اور اس کو قبول کرنے سے گھونگے ہیں گھونگے بھی اگر کچھ اکل رکھتے تو اشاروں سے اپنے دل کی بات کہہ دیتے اپنے دل کی بات کہہ دیتے اور دوسروں کی بات سمجھ لیتے یہ لوگ بہرے گھونگے ہونے کے ساتھ ساتھ بے اکل بھی ہیں اشرف المخلوقات اکل ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور ہیمانوں میں تمیز اور فرق رکھا ہے جو لوگ سنتے ہیں بولتے ہیں اور اکل رکھتے ہیں مگر پھر بھی حق بات کو تسلیم نہیں کرتے تو ان لوگوں کا شمار اشرف المخلوقات میں نہیں ہوتا ان کی شکلیں اور صورتیں انسانوں جیسی ہیں مگر حقیقت میں وہ گھونگے بہرے اور بے وکوف حیوان ہیں بلکہ حیوانوں سے بھی بتن ہیں یہاں اشرف المخلوقات سے یہی مراد ہیں اگر اللہ ان میں نیکی کا مادہ دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق بہنشتا اور اب اگر بغیر صلاحیت ہدایت کے سماعت دیتا تو وہ مو پھیر لیتے یہنے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر ہم ان میں کوئی بھلائی دیکھتے ان میں کوئی نیکی دیکھتے تو ہم ان کو ضرور سننے کی یعنی اقام قبول کرنے کی توفیق بہنشتے لیکن ان میں کوئی نیکی تھی نہیں جس کی وجہ سے وہ اسلام سے مو موڑ رہے تھے یعنی انکار کر رہے تھے مومنوں اللہ اور اس کے رسول مومنوں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو قبول کرو جبکہ رسول خدا تمہیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں جو تم کو زندگی بہشتا ہے اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں اور یہ بھی کہ تم سب اس کے روح بروح جمع کیے چاہوگے یعنی اکٹھے کیے چاہوگے اس سے مراد یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول تمہیں جو حکم نے اس کی اطاعت کریں اس کے بارے میں آپ کو ایک حدیث سناتی ہوں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے نکل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز عبائی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا عبائی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ نہا نماز پڑھ رہے تھے جلدی جلدی نماز پوری کر کے حاضر ہوئے عاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پکانے پر آنے میں دیر کیوں لگائی عبائی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ نے ارز کیا کہ میں نماز میں تھا عاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں سنا اس تجیب للہ وللرسول عزاد آکو عبائی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ نے ارز کیا کہ آئندہ اس کی اطاعت کروں گا اگر بحالت نماز بھی عاب صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں گے تو فوراں حاضر ہو جاؤں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول ہمیں کسی کام کے لئے بلائے تو ہمیں تمام کام چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے پھر ہے کہ جان لو بے شک اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے یعنی جب ہم کوئی نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتا ہے لیکن جب ہم کسی برائی کا ارادہ کرتے ہیں تو فوراں ہمارے دل میں خوف خدا آ جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں ڈراتا ہے آخرت کے عذاب سے دنیا کے عذاب سے جس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ ہم اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی یہ بھی فرماتا ہے کہ ہم جو عمل بھی کرتے ہیں ہم جو عمل بھی کریں گے چاہے وہ اچھا ہو چاہے وہ برا ہو اس کا ہم نے اپنا حساب دینا ہے اور بے شک ہماری یہ زندگی یہ فانی ہے ایک دن فنا ہو جائے گی ختم ہو جائے گی اور ہم سب جو ہیں وہ اللہ کے سامنے اکٹھے کیے جائیں گے وَتَّقُ فِتْنَةَ اللَّهَ تُشِبَنَّ اللَّذِينَ ظَلُمْ مِنْكُمْ خَاسْوَا وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اور اس فتنے سے ڈر ہو جو خصوصیت کے ساتھ ان لوگوں پر واقعہ نہ ہوگا جو تم میں سے گنہگار ہیں اور جان رکھو کہ اللہ صحت عذاب دینے والا ہے یعنی جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ خاص لوگوں کے لیے نہیں ہوتا بلکہ وہ سب کے لیے ہوتا ہے اس عذاب میں تمام لوگ شامل ہو جاتے ہیں چاہے وہ نیکوکار ہیں چاہے وہ بدکار ہیں لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ جو نیکوکار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا لیکن جو گنہگار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عذاب سے ڈراتا ہے اس سے مراد یہی ہے اور جان لوگ کہ بشک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہیں وہ سخت ترین عذاب ہیں اس میں فتنے کا لفظ بھی یعنی فتنے کا لفظ استعمال ہوا ہے جس سے مراد ہے گناہ یا مشیبت وہ کون سے ایسا گناہ ہیں جس کی سزا قصور وار اور بے قصور دونوں کو ملے گی حضرت عقوقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اگر کوئی ظالم کو ظلم کر کے دیکھے اور باوجود قدرت کے اس کی گریفت نہ کریں تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی طرف سے عام عذاب لے آئے گا ٹھیک ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آئے گا تو وہ سب پر آئے گا اور اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہیں وہ سخت ترین عذاب ہیں اور اس وقت کو یاد کرو جب تم زمین مکہ میں قلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے اور ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اڑانا لے چھائے یعنی بے خانمہ نہ کر دے اور اس نے تم کو جگہ دی اور اپنی مدد سے تم کو تقویت بخشی اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دی تاکہ اس کا شکر ادا کرو یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب مسلمان مکہ میں تھے تو اس وقت وہ کمزور تھے ضعیف تھے کم تعداد میں تھے کیونکہ کفار کے جو سرداران تھے وہ امیر تھے اور وہ ذراور بھی تھے وہ مسلمان پر ظلم کر دے تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو اور وہ ڈرتے تھے کیسے نہ ہو کہ یہ کفار جو ہیں وہ مسلمانوں کو ختم نہ کر دیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہجرت کا حکم دیا اور وہ مدینہ ہجرت کر گئے جب وہ مدینہ گئے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انسار کے دل میں مہاجرین کے لئے محبت ڈال دی جس کی وجہ سے انہوں نے ان کو اپنے تمام چیزوں میں حصے دار بنایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری طرف سے یہ ایک توفہ ہیں تاکہ تم میرا شکر ادا کرو یہ اے ایمان والوں نہ تو اللہ اور رسول کی امانت میں خیانت کرو نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو اور تم ان باتوں کو خوب جانتے ہو اب اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کرنے سے مراد کیا ہیں حضرت قطادہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول سے خیانت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں فرمایا فرائض کو تر کر کے اللہ کے ساتھ خیانت نہ کرو اور سنت کو چھوڑ کر حضرت صلی اللہ تعالیٰ سے خیانت نہ کرو حضرت قطادہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ خوب سمجھ دو اللہ کا دین امانت ہے اور اس کے فرائض کی ادائیگی اور حدود کی پابندی کا تمہیں امین بنایا گیا ہے پس امانت میں خیانت نہ کرو